اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اور ویلوگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے بلکل بریک فاسٹ سے کیونکہ آج میں اپنے لگے بنا رہی تھی بنانا اوٹس پینکیکس ٹھیک ہے اس میں میں نے لیکن آج اوٹس ایڈ نہیں کیے تھے سمپل ایک بنانا لیا تھا جو کافی اچھا رائپ تھا اس لیے میں نے لے لیا تھا اور اس میں میں نے بنی لیسنس ایڈ کیا تھا اور اس میں تھوڑا سا سینمن ایڈ کرنے سینمن پاوڈر جو ہے نا وہ اس کے ٹیسٹ کو نیکسٹ لیول پر بس لے جاتا اس میں ایک انڈا ایڈ کریں گے اس کو بیٹ کر کے اچھے سے تھوڑا رنی بیٹر بنائیں گے اور بڑے مزدار سے ہماری پینکیکس جو ہیں ویدن نو ٹائمز ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ اس میں اوٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر لیں زیادہ فل فلنگ ہو جائیں گے مجھے ایسے ہی اچھے لگ رہے تھے اور ساتھ میں میں نے بنا لیا تھا گرما گرم کا چائے کا ایک کپ کیونکہ آج میرے بہت سارے کام کرنے والے تھے تو اس کے بعد پھر میں لگ گئی تھی کلیننگ پہ اور سب سے پہلے یہ ایک ریک لگاوا ہے کمرے میں میرے ڈریسنگ کے ساتھ اس کو سیٹ کرنا تھا کیونکہ یہ بہت ہی گندہ ہوا تھا اور اس کے اوپر یہ ہی ہوتا ہے کہ مطلب ڈیسٹ بہت زیادہ کیومیلیٹ ہوتی ہے حالانکہ میں وقتاً فوقتاً کام اس کو صاف کرتی رہتی ہوں بہت یہ ہوتا ہے کہ ڈیپ کلیننگ جو ہے نا وہ میں نے آج اس کی کرنی تھی تو میں نے سارے اس کے ریپرز وغیرہ نکال کے اور پھر جو ہے ساری پروڈکٹس نیچے اتاری ارم جی یہ بھی تھا کہ ان میں سے جو جو ایکسپائر ہیں جو جو نہیں چاہیے جو یوز میں نہیں ہیں وہ ساری کے ساری ڈسکارڈ کرتوں گی کیونکہ ڈی کلٹرنگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے بھلے وہ مائنڈ کی ہو یا گھر کی ہو مائنڈ کی ڈی کلٹرنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن سے جو انچاہی باتیں ہیں انچاہے لوگوں کی یا کسی نے غلطی سے ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا ہے یا انٹینشنلی انٹینشنلی کسی بھی طریقے سے کسی نے ہمارے بارے میں کچھ غلط کہہ دیا ہے کچھ غلط بیہیو کر دیا ہے تو اس کو ہمیں اپنے ذہن سے نکالنا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ بہت ہی فریش اور ہیلڈی رکھنا ہے تو بس جی اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں نکالنے کے بعد میں نے ان کو سیٹ ویٹ کیا اس کے بعد جو تھا ان کی دوبارہ سے ساری میں نے جو تھی نا اچھی سی سیٹنگ کر دی کیونکہ یہ سارے کام دیکھنے میں اتنا کام ٹائم لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ انفیکٹ کرنا شروع ہوتے ہیں نا تو اچھا خاصا ٹائم لے جاتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ ساری کی ساری میری ابھی ریک جو ہے سیٹ ہو گیا تھا میں بھی آپ کو اس کی دکھا دیتی فائنل لوک لیکن تب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور یہ گرین ماسک بہت اچھا ہے اس کا میں بہت جلدی ریویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور اس کے علاوہ ایکنی کی اور جو ہے نا ایک ایکنی کے لیے کافی اچھی ہومیو پیتھک کریم ہے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور اس کا ریویو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گی تو آپ نے جانا کہیں بھی نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے تو بس جی یہ والی ساری وہ چیزیں جو میں نے ڈسکارڈ کر دینی تھی اور اس بات ہم لوگ چلے گئے تھے کچھ گروسری کر دیں سب سے پہلے مجھے ہانیاں کے لیے یہ ہیر بینڈ بہت پیارا لگا تھا پرنسس والا میں نے یہ لے لیا تھا اور یہ کچھ ڈسپوزیبل جو ہے نا مجھے چاہیے تھے باکسز وہ لے لیا تھے کنٹینرز اور ہانیاں کو مفنز کا بڑا ہوا تھا ہکا اٹھا ہوا تھا اور میٹرو کی جو ہے نا بیکری بہت فریش ہوتی ہے تو ہم نے اس کے لیے لے لیا تھے مفنز اور یہ سارے تھے مطلب ونیلا وغیرہ میں سومو جیل لے لی تھی اس کے علاوہ یہ اس کا ایک سپی کپ لینے والا تھا اور اس کی کوالٹی جو ہے بہت اچھی تھی اس کے علاوہ یہ نورپور کا سٹرابری شیک کافی شوک سے دونوں بچے پی لیتے تو وہ انہوں نے لے لیا تھا کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کولڈ رنگ وغیرہ کی جگہ پہ اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز کنزیوم کر لیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا ہیلڈی سائیڈ پر ہی ہیں اس کے علاوہ جی ان کے یہ جو کروسون زینہ ایکسٹریم لیول کے یہ مزدار ہوتے ہیں یہ لے لئے تھے ایک فیشل ریزر میں نے لے لیا تھا یہ مجھے تھری ٹونٹی فائف کا ملا تھا اور اس کے ساتھ میں تین جو تھے نا وہ ایکسٹرا ہیڈز تھے اور چکن لیا تھا اس کے علاوہ کچھ سبزی لی تھی سبزی میں چکندر لیا تھا سبز مرچے لی تھی اور لیا تھا جی یہ ان کا چوکو بلیس کا اس دفعہ بڑا جار لیا ہے کیونکہ بچے یہ کافی شوق سے کھاتے ہیں پیٹھا قدو میں نے لیا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا مجھے اس کی بھجیا بھی بہت پسند ہے اور گوشت میں ڈال کے بھی بہت پسند ہے تو بس مجھے تھا کہ چلو جی آئے ہیں تو سبزی بھی ہم لے کر ہی جائیں گے اور چکندر جو ہے وہ میں نے اے بی سی جوس پینا ہے کیونکہ میرے ایچ بی جو ہے وہ تھوڑا لور سائیڈ پہ رہتا ہے تو بس آج کل اس کو تھوڑا بہتر کر رہی ہوں اور اس کے لئے ہوا لیا تھا جی وارٹر میلن اور جب میں نے سارا وہ کر لیا یہ سارے کام تو اس کا ادا آگئی تھی بیڈ روم میں نئی فٹیٹ شیٹ آج میں نے بچھائی تھی یہ میں نے لی تھی کیل انہوں سے جو بہت اچھی ہے اور بیڈ شیٹ بھی آج میں نئی ہی بچھا رہی ہوں میں ان کا ذرا سمر کو ویلکم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہانیا بھی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی بس کام کروانے تو یہاں پہ ہم دونوں جو ہے نا بیڈ روم کی ساری آج ہم نے بیڈ شیٹ چینج کرنی تھی اور جب آپ بیڈ شیٹ چینج کر دیتے ہیں آج تو خیر نہیں بچھائیں گے لیکن آپ صرف دھلیویں بھی ڈال دینا تو بیڈ روم بہت ہی آپ کا ایک اچھی لک اور آپ کو بہت پوزیٹیو وائبز آنا شروع جاتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ جا رہے تھے امی کی طرف وہاں پہ ہم لوگوں نے کوئی دو تین گھنٹے کے لیے جانا تھا اور یہاں پہ میرا جو نیفیہ نا وہ ہمیں پک کرنے کے لیے آیا تھا اور لاہور کا موسم بہت ہی انپریڈکٹیبل سا ہو گیا کبھی گرمی اب ہونا بھی خیر شروع ہو جاتی ہے دن میں لیکن شکر الحمدللہ اے سی ابھی تک آن نہیں ہوئے ہاں روم کولر ہم نے آن کر لیے تو بس جی یہ دیکھیں آپ نیرو نیر جو ہے نا ہماری اس کا خوبصورت سا ویو یہ ٹھوکر کے پاس کا ایری ہے میٹرو جہاں پہ کیشن کیا رہی ہے اس کے بعد امی کی طرف میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا کھانا وانا ہم نے وہیں پہ ہی کھایا تھا اس کے بعد بچوں کے لے کر آ گیا تھے چوڑیری پہ کیونکہ بہت ٹائم ہو گئے انہوں نے یہاں کے شیکس یا آئس کریمس نہیں لی تھی تو ہم نے کہا کہ چلو ان کو لے جاتی ہے اچھا ہم جی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ چوڑیری پہ گئے ہیں اگر گئے ہیں تو آپ لوگوں کو ان کا فلیور کون سا اچھا لگتا ہے شاویز جو ہے وہ ہمیشہ کٹ کٹ شیک لیتا ہے اور اس دفعہ ہانیا نے بھی اس کی دیکھا دیکھی اور یہ دیکھے بس کیمرہ آئیس بچی پہ اور اس کی موڈلنگ سٹارٹ ہانیا نے بھی اس دفعہ جو ہے بھائی کی طرح کٹ کٹ شیک ہی لیا تھا ہزبن میرے ہمیشہ سالٹیڈ کرمل لیتے ہیں اور میں تقریبا جو ہے نا ہر دفعہ نیا ہی فلیور ٹائے کرتی اس دفعہ میں نے ہنی آرمنڈ لیا تھا آج وائس وار اتنا مشکل ہوا ہے ہمارے نیچوالوں کے گھر میں کام ہو رہا جیسے ہی میں وائس وار سٹارٹ کرتی انہوں کی کوئی مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بھرحال جی آ کے پھر جو ہے میں نے دو ریڈی کرنے کے لیے رکھتی تھی کیونکہ بریک فرسٹ کے لیے صبح جو ہے آٹا چاہگی ہوتا ہے کھویز پراتھا کھاتا ہے میرے ہزبن پراتھا کھاتے ہیں تو پس یہاں میں نے دو ریڈی کر لی تھی دھونے والے برطن کافی زیادہ کٹھے ہوئے تھے فیل ہل ان کو میں اگنور کر رہی تھی کیونکہ میرے بھی اور بہت سارے کام رہتے تھے اور بس جیس کے پر میں نے تھوڑا سو آئل سپری کر دیا تھا کیونکہ جب آپ آئل سپری کر دیتے ہیں تو آٹا کافی نرم رہتا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے ہوتے ہیں سپائسز وغیرہ کے کنٹینرز وہ سالے ریفل ہونے والے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ جو ہے ریفل کر رہی تھی اور ساتھ میں نے جو تھا دھنیا اور خوشک جو زیرا ہوتا ہے اس کو ڈرائی روست کر رہی تھی کیونکہ اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر کے رکھنا تھا کیونکہ جتنے بھی پاورڈرڈ مسالے ہیں وہ میں سارے کے سارے گھر میں ہی ڈرائی روست کر کے اور پھر ان کو گرائنڈ کرتی ہوں کیونکہ جب آپ باہر سے لاتے ہیں تو ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ایڈ کیا ہے اور بس اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس کو بلکل بھی اوور ہیٹ نہیں کرنا جب یہ ہو جائے تو آپ نے اس کو کسی برتن بھی چینج میں کر دینا ہے تاکہ اس کے جو کینگ پروسس ہے وہ اسی ٹائم پر ہی ختم ہو جائے اور بس اس کے بعد بلیک پیپر پاورڈر ختم ہوا تھا وہ پھر میں نے سارا کر لیا اور مکس جو مسالہ ہوتا ہے وہ لاسٹنے میں اچھا گرائنڈ نہیں ہوا تھا تو مجھے تھا کہ اس کو بھی ایک دفعہ نہ دوبارہ چکر لگا دیتی کیونکہ ابھی کام تو ہوئی رہا ہے تو بس اسی طرح سے آپ کو ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہانیاں بار بار آ کے تنگ کر رہی تھی تو بس وہ میرا ہاتھ ہلا اور تھوڑا سمسالہ گر گیا اس کے بعد جی آج میں نے دھنیاں اگانے کے لیے بھی چاہیے تھا تو بس وہ میں نے تھوڑا سا پیس کے رکھ لیا ہے اور اچھا یہ جو ہے نا یہ میں نے منی سٹریٹنر مگویا تھا دراست سے مگویا تو بالوں کے لیے تھا لیکن بالوں پہ تو اس نے بلکل بھی ورک نہیں کیا لیکن ایزا سیلر اٹیز ورکنگ مطلب پرفیکٹلی فائن ہنڈر پرسنٹ ریکمینڈیڈ ہے جی میری طرف سے کیونکہ یہ تین ساڑھے تین سو کا آیا ہے اور کوئی بھی جو آپ کا جیسے ہم مسالے کا پیکٹ کھولتے نا اس کے بعد آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے صرف اس کو دینی ہے ہیٹ اور آپ کا مسالہ جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی نہیں جاتا اور بس یہ میں نے مٹی تیار کروالی تھی کچھ دن پہلے اور اس کے اندر بس جو ہے نا اب ہم تھوڑے تھوڑے جو ہم نے تھوڑا پیس کے رکھا تھا نا دھنیا وہ ہم اس کے اندر سارے کا سارا ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے پر پانی لگا دیں گے کیونکہ جب آپ فریش اپنے جو ہے نا گارڈن سے یا اپنے گھر سے توڑ کے دھنیا تو آپ یقین کریں کہ اس کی خوشبو جو ہے نا اس کا کوئی بھی مقابلہ ہی نہیں ہوتا ہے تو ابھی بس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتا چھوٹا سا مینی سٹریٹنر ہے اور بہت ہی ہینٹی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اس کے کور میرام سے پیک کر دیں بہت ہی چھوٹا سا فارم سائز سے تھوڑا سا بڑا ہے اور کیونکہ یہ بہت ہی ہینٹی ہے بہت یوسفول ہے اس لئے میں انسوچا تھا میں آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو تو ضرور شیئر کر دوں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں پہ بھی ہینگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ جو ہے نا ایک خوک ٹائپ کی بنی ہوئی ہے تو بازی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ